دوستو ابھی ہم احمد آباد کا ایک مشہور درگاہ احمد آباد کے ایک بہت ہی مشہور ولی موسیٰ سوہاک جس کا نام ہے رحمت اللہ تعالی علی انہی کے آستانے پر کھڑے ہیں انہی کے بارگاہ میں کھڑے ہیں یہ آپ لائپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ویڈیو کے ذریعے دوستو اس مزار کے ایک خصوصیت ہے یہ چوڑیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں چوڑیو مزار کے ابر جو چوڑیو ہے تو اس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درگے کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ کوئی منت کوئی منت لے کے آئے وہ منت اگر پوری ہو جائے تو یہاں پہ چوڑیا چڑھانے پر خicing کی اس چوفیوں چڑی ہوئے تو کسی کے منت پوری ہوئے شاید کہ کہ وہاں کی چڑھا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ nam کا بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ آکے اس مزار پہ چوڑیاں چڑھاتے ہیں اس مزار کے باہر جو ہے دو بہت بڑے بڑے پیر میں جو ہے خالی چوڑیاں ہی لٹکی ہوئی آپ کو وہ بھی دکھائیں گے آخر میں اتنا اتنی چوڑیاں ہے پورے تین پیڑے میں چوڑی ہے چوڑی ہے بس دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لیں گے گا تو یہ انہی کا استانہ یہ احمد آباد کے سرزمین پہ ہے جو کہ بہت ہی مبارک استانہ ہے ماشاءاللہ آپ کو آپ کو زیارت کرائیں گے اس کی بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ موسیٰ سواگ استانہ ہے دوستو یہ احمد آباد کے ایک سب سے بڑی قبرستان جس کو جس قبرستان کو موسیٰ سواگ کے نام سے فیمس کیا گیا ہے بہت ہی بڑے قبرستان ہے اس سے پچھلے والی ویڈیو میں اس قبرستان کو دکھائے ہیں ہم ماشاءاللہ بہت ہی تین چار سو اکر میں یہ قبرستان ہے آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ باہر بھی جو ان کے خاندان میں سے جو افراد ہیں ان کے قبریں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آستانے کے باہر والا حصہ ہے جو کہ بہت ہی حسین و جمیل ہے بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آستانے کا گیٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز دیکھیں ہوئے آپ چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں ہم ویڈیو ہم جو میں موبائل کو یہی پہ رکھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ جی دیکھ رہے ہیں اب یہ ان کے خاندان کے اس کے شجرہ وغیرہ اسم ہے ان کے آستانے کے گیٹ کھائی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہے یہ دیکھیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس سے پہلے والی جو ویڈیو چھوڑے ہے اسی قبرستان کے بہت بڑی ویڈیو چھوڑے یہ تو درگاہ ہے لیکن اس کے جو ہے اگل بگل میں اس طرف جو ہے چار سو اکر میں قبرستان اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب